ہاں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ہاں حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ہاں حسین ہے نبی کا لادلہ حسین ہے ہاں حسین ہے نبی کا لادلہ حسین ہے ہاں حسین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناتخواں سید عبیبی ذکر عالی شان ہو رہا ہے سید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہو کا اور آج جو واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں آپ کی حیات مبارکہ کا یہ واقعہ سن کر حیرہ زدہ بھی رہ جائیں گے آپ سب اور خوشی بھی ہوگی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو کی دعا کی برکت سے ایک کوئے کا پانی ابل پڑا اور نہ صرف وہ پانی بڑھ گیا بلکہ میٹھا بھی ہو گیا لذیذ بھی ہو گیا آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ خوبصورت سا واقعہ اور ساتھ ساتھ میں آج ایک اہم معلومات دینے جا رہی ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہو کے حوالے سے اور آج تک یہ معلومات آپ کو کسی اور جگر نہیں ملی ہوگی بقاعدہ اتھینٹک احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں حلیہ مبارک اور سیرت مبارکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو یہ سعادت ہمارے چینل کو حاصل ہو رہی ہے تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق امام حسین رضی اللہ عنہو بڑھاتے ہوئے ویڈیو دیکھتے ہیں پر پہلے ہمارے چینل سعیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں گزارش کرتی ہوں اور ساتھی اس کے بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانی والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز پہنچتے نہیں میرے ایف بیو افیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی مکمل اور حق باجانی سعیدہ ٹی وی کے ساتھ یہ واقعہ اور یہ کرامت بتانے سے پہلے ذکر کرتے ہیں حلیہ مبارک اور سیرت مبارکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو ولادت با کرامت راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ مرتضی رضی اللہ عنہو دل بند فاطمت الزخرہ رضی اللہ عنہو سلطان کربلا سید الشہدہ امام عالمقام امام عرش مقام امام حمام امام تشنقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہو سراپا کرامت رہے حتیٰ کہ آپ کی ولادت با سعادت بھی با کرامت رہی حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین جامع قدس شواہد النوہ میں فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہو کی ولادت با سعادت چار شابان المعظم کو مدینت المنورہ میں منگل کے دن ہوئی اور منقول کیا جاتا ہے یعنی بتایا جاتا ہے کہ امام پاک رضی اللہ عنہو کی مدت حمل چھے ماہ رہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر بچہ تقریباً نو مہینے میں اس دنیا میں آتا ہے لیکن یہ ایک کرامت رہی ہے ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باق کے حسین پھول کی کہ اللہ پاک نے چھے ماہ کے اندر آپ کو مکمل اور بہت خوبصورت سانچے میں ڈھال کر نوری سانچے میں ڈھال کر اس دنیا میں بھیجا اتنی خوبصورت مسکراہت چہرہ انور اتنا نور سے بھرا ہوا پر نور منور کے کمرہ جگمکا جاتا نور ہی نور سے بلکہ صرف کمرہ ہی نہیں آس پاس کے علاقے بھی نور سے بھر جاتے یہ وہ نوری گھرانہ ہے آپ رضی اللہ عنہ یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے یعنی بہت زیادہ ملتے رہے ہیں آپ اپنے نانا حضور سے اور امام علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سینہ مبارک سے لے کر نیچے قدم مبارک تک سرکار کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شبی رہے ہیں حلیہ مبارک سیرت نگاروں نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ یوں تحریر فرمایا ہے کہ درمیانہ قد نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے گھنی داڑی چوڑی پہشانی شانے بڑے بڑے ہڈیاں جو آپ کی مبارک تھی ہڈیاں مبارک بہت زیادہ مضبوط رہی ہیں قدم مبارک بہت وسیع بال گھنگریالے بدن مبارک آپ کا چست اور توانہ رنگ بہت سفید سرخی مائل اور آواز بلند اور باروب جب آپ رضی اللہ عنہ گفتگو فرماتے تو آواز نہایت نرم ہو جاتی چاہے آپ کا بچپن ہو چاہے آپ کی مبارک جوانی ہو سیدی امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ عزیز و جل نے بہت زیادہ خسن دیا ہوا تھا جس کی دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی آپ رضی اللہ عنہ کا بچپن تن نساء اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظیم اور پاکیزہ گود میں گزرا شہن شاہ خوش خصال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں جو حسین کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے حسین فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے یعنی آپ صرف نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں آپ رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا کہا ہے مشکات اور ترمیزی شریف کی حدیث مبارکہ ہے مستنت روایت اور قطب میں درج علامہ جزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام عالم مقام بکسرت نمازیں پڑھنے والے روزے رکھنے والے حج کرنے والے صدقہ دینے والے اور نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے سب سے زیادہ آگے بڑھ جانے والے رہے آپ رضی اللہ عنہ تقریباً پچیس حج پیدل کیے آپ نے اور اس کے علاوہ ساری رات قیام اور سال کے اکثر دنوں میں آپ روزہ رکھتے آپ کی مبارک زندگی کا معمول رہا کہ آپ ہر روز ایک ہزار رکعت نماز نفل ادا کرتے آپ کی زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر دن رات تلاوت کرتے یہ تو مختصر میں نے حلیہ مبارک سیرت مبارک آپ کی خدمت پیش کی ہے آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف کوئے کا پانی ابل پڑا میٹھے کوئے کا پانی حضرت سیدنا امام عالم امام حسین رضی اللہ انہو جب مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطی علیہ رحمت اللہ البدی سے ملاقات ہوئی انہوں نے عرض کی عدب سے یا حسین امام حسین رضی اللہ انہو بہت پریشانی میں ہوں اور ایک بہت بڑی یہ پریشانی ہے مسئلہ در پریش آگیا ہے کچھ مدد کر دیجئے میری فرمایا کہ کیا مسئلہ در پیش آیا ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے کوئے میں جو پانی ہے وہ بہت کم ہے اور ہماری گزر اوقات اسی پانی سے ہوتی ہے جانور بھی پانی پیتے ہیں اور کھیتوں میں بھی ہم وہی پانی ڈالتے ہیں اگر وہ پانی اسی طرح کم رہا تو ایک دن وہ خوش کھو جائے گا اور پھر ہم کہاں سے پانی کا بندوبست کریں گے برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجئے ایسی دعا کر دیجئے کہ اللہ عزو جل اس کھوے کے پانی کو بڑھا دے آپ نے اس کھوے کا پانی طلب فرمایا کہ ہمارے سامنے وہ پانی پیش کیا جائے جب ڈول سے پانی نکالا گیا تو پانی کا ڈول آپ کے سامنے حاضر کیا گیا آپ ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے مو لگا لیا اس دول سے اس میں سے کچھ پانی آپ نے نوش فرمایا اور باقی کی آپ نے کل لگر دی پھر دول کو واپس کونے میں ڈال دیا اور کہا کہ اب دیکھو کیا کونے کا پانی بڑھ رہا ہے یا نہیں تو کیا دیکھتے ہیں اللہ رب کریم کی آپ شان کریمی دیکھئے کہ آپ کی دعا کی برکت سے جب آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے تھے اس وقت کہ اللہ ان کے پاس پانی کی کمی ہے تو اس پانی کو بڑھا دے اللہ یہ پیاسے ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہمارے ہوتے ہوئے یہ لوگ پیاسے رہیں تو اللہ ان کی پیاس کو بجا دے ان کے جانوروں کو سراب کر دے اس پانی سے ان کے کھیت کھلیان سبز اور ہرے بھرے ہو جائیں اے اللہ تو یہ دعا سننے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صدقے میں اللہ رب کریم نے کیسے دعا سنی کہ وہ پانی جو بلکل زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا اور کوئی امید نہیں تھی کہ وہ پانی بڑھے گا پانی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا اور کافی بڑھ گیا اتنا کہ کواں ابلنے لگا پانی کا کواں ابلنے لگا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ ہو گیا تھا وہ پانی وہ سب نے التبقات القبرہ جن نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو دس دار القطب العلمی بیروت میں یہ واقعہ موجود ہے کیا مقصد ہے اس واقعہ کا کہ جو انسانوں کی پیاز بجا رہے ہیں جو کسی کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہے ہیں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت بڑھ جانے والے کسی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے ان کو دشمنہ نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے تین دن پیاسا رکھا اور اسی حالت میں شہید کیا وہ تو پیاسے نہیں رہے ان کو تو ان کا اللہ کھلانے والا ان کو تو ان کا رب پلانے والا لیکن کیسے سوچ لیا دشمنوں نے کہ وہ پیاسا رکھ سکیں گے ان کی تو روح سہراب تھی عبادتوں سے سہراب رہی ان کی روح ان کو پیاس نہیں رہی ان کی روح تو اللہ نے اپنی محبت سے سہراب کر دی جن کے نانا نے ان کو اپنی زبان مبارک دی ہو ان کے مو مبارک میں وہ کیسے ہم پانی والے کوئیں بھی پانی سے بھر جاتے ہیں ایسے آل نبی صلی اللہ علیہ 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 سبحان اللہ اور بے شک درود سلام کا نظرانہ ہی پیش کر سکتے ہیں ان کی خدمت میں کیونکہ وہ دار ہیں ہمیشہ رہیں گے ماری ویڈیو کا آپ نے ضرور پسند کیا ہوگا لائک کیجئے گا اس واقعے کو شیئر کرتے ہوئے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں اپنی رائے محبت اور جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہیں آل نبی صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے